ورکشاپ کے گردہ گردہ لگے بلب اور سرچ لائٹیں ہنگامی حالات کی ویعہ سے قریباً آف تھی صرف ایک دو بلب کہیں کہیں جلتے نظر آ رہے تھے رات کے وقت ہوای اڈے کی ورکشاپ سے مومن بند ہو جاتی ہیں لیکن ایمرجنسی کے دوران کچھ بھی ممکن تھا میں نے ایک ورکشاپ کی دیوار کے قریب کھڑے ٹرک کی ورڈ میں خود کو چھپا رکھا تھا یہ بڑے بڑے ٹرک مومن اوورلوڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور ورکشاپوں کے اردگرد کھڑے تھے اب میرا رخ نزدیکی ورکشاپ کے ٹوائلٹ کی طرف تھا ٹوائلٹ میں اندھیرہ تھا صرف ایک باہر کا محدود روشنی والا بلب روشن تھا میں بڑی پھرتی سے ٹرک کی اوٹ سے نکلا اور ٹوائلٹ میں جاگوسا قریباً تین چار منٹ کے بعد میرے جسم سے بندے پلاسٹک کے مضبوط تھیلے میں رکھی انڈین ائر فورس پولیس کی ورطی میرے پہلے سے پہنے ہوئے لباس پر منتقل ہو چکی تھی پلاسٹک کا تھیلہ فلش کے باہر رکھے کڑا کرکٹ کے ڈرم میں غائب ہو چکا تھا ہوای اڈے کا تنظیمی ڈھانچہ گو کے خاصہ منظم ہوتا ہے لیکن بہت بڑی تنظیم ہونے کی وجہ سے لاکھ حفاظت اقدامات کے باوجود اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا خلا رہ جاتا ہے جہاں سے ایک ذہین جاسوس اس میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے مجھے علم تھا کہ یہاں سیکورٹی گارڈ کی اپنی اپنی حدود متعین ہے اور ہر گروپ کے ذمہیں الگ الگ فرائض ہیں عموماً ورکشاپوں وغیرہ کے گرد پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا حالت جنگ کی البتہ بات تھی کیونکہ اس وقت کمانڈوز کے ممکنہ حملے کے پیش نظر چپے چپے پر مسئلہ گارڈ موجود رہتے ہیں میری حاصل کردہ اطلاعات کے مطابق کسی وقت شاپ کے گرد اول تو کوئی سیکورٹی گارڈ مقرر ہی نہیں تھا اگر ایک آدھ ہوا بھی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی میں اسے بہ آسانی کابو کر سکتا تھا گرد گرد دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا میں نے اپنی پی کیپ خاصی جکا رکھی تھی پہلی نظر میں میری شناخت ممکن نہیں رہی تھی میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ شام سے چھے گہرے بادل اب برس جائیں کبھی کبھی دو چار بوندے چمکتیں اور سسلہ بند ہو جاتا اب تو جیسے مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ بارش نہیں ہوگی میں بظاہر لاپروہ سے چلتا ہوا ورکشاب کے دروازے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک میری نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی سانس اوپر رہ گئی چند گز کے فاصلے سے ایک دوسری ورکشاب کی اوٹ سے قدرے ٹیڑے ہو کر چلنا شروع کر دیا تھا جیسے جیسے وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا میرے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگی تھی میری خواہش تھی کہ وہ مجھ سے بغیر گفتگو کی آگے نکل جائے لیکن بظاہر ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا اس نے مجھ سے چند فٹ کی دوری سے پکارا شیکھر شاید یہاں کسی شیکھر کی ڈیوٹی تھی اس اسنا میں میرے ذہن نے ایک تجویز سوچ رکھی تھی ابھی اس کے موں سے وہ مشکل شیکھر ہی نکلا تھا جب میں نے اس کے مخاطف سمت مو کر کے آہستہ آہستہ کھانسنا شروع کر دیا کھانستے کھانستے میں آہستہ آہستہ نیچے کو جھکتا جا رہا تھا آنے والا شاید میری خیریت دیافت کرنے کے لیے تیزی سے میری طرف آیا اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے میں نے پھرتی سے رخ بدلا میرا زوردار گھٹنا اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر اور زوردار ہاتھ اس کی کنپٹی پر ایک ساتھ گئے تھے آدمی کمزور دل کا دکھائی دیتا تھا بے چہرے کو مو سے آواز نکالنے کی محلت بھی نصیب نہ ہوئی زنمین بوس ہونے سے پہلے وہ میرے مضبوط ہاتھوں کے گریفت میں آ چکا تھا مجھے کچھ نہ سوجھا اسے بھی میں اپنے ساتھ ہی ورکشاب میں لے آیا ورکشاب کا بگلی دروازہ کھلا ہی ملا بے ہوش گارڈ کو میں نے ایک کونے میں لٹایا اس کی بہشو کا لمبا کرنے کے لیے میں نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر اسے سنگا دیا تھا اب تین چار گھنٹے سے پہلے اس کے خود و خود ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا کوئی اور اسے جگہ دیتا تو الگ بات تھی اندر ہلکی روشنی کے ایک دو بلب جل رہے تھے میری توقع این مطابق ورکشاب میں ایک جہاز کے انجن کے مخصوص سسٹم برحمت یا آور ہالنگ کے لیے ایک ٹریلر پر رکھے تھے چند منٹ کے بعد ہی میں ان کے ایک ایک پرزے کو اپنے پاس موجود ایک چھوٹے سے طاقتور کیمرے کی مدد سے اپنی گریفت میں لا چکا تھا پرزوں پر لگے مختلف ٹریلر مارک میرے ذہن میں سما چکے تھے ابھی میں وہ مشکل چند قدم ہی چل پایا تھا کہ اچانک رڈ کھڑایا اور گرتے گرتے بچا میری ٹانگ میں زبردست ٹیس اٹھی تھی غالباً زخم پھر سے ہرا ہو رہا تھا درد سے بے حال ہو کر میں نے قریبی دیوار کا سہارا لیا ذرا سکون ملا تو دوبارہ قدم آگے بڑھانا چاہا لیکن ایک مرتبہ پھر موں میں آنے والی چیخ کو ضبط کرتے ہوئے اس پوزیشن میں واپس آنا پڑا اوف میرے خدایا کیا اتنی زبردست کامیابی کے بعد میں ایک کیچوئے کی طرح بھارتی ائر فورس کے قابو آ جاؤں گا یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا اچانک پیش آنے والی صورت حال نے مجھے رولا دیا میں خاصا جذباتی ہو چلا تھا جب قدرت کو مجھ پر رحم آیا اور رک رک کر ہونے والی بوندہ باندی نے اچانک زوردار بارش کی صورت اختیار کر لی اب کم از کم مجھے اتنا تحفظ تو حاصل تھا کہ بارش کی وجہ سے شاید ہی کوئی اس طرف آئے میرے کپڑے بھیگنے لگے تھے میں نے دل کڑا کر کے قدم بڑھائے درد سے میرا برا حال تھا لیکن کسی نہ کسی طرح گھسٹتے ہوئے میں نے خطرے کی پہلی حد یعنی سڑک عبور کر لی سڑک سے تاروں کی پہلی بار تک کا فاصلہ میں نے قریبا کونیوں کے بالی تحر کیا واپسی کا سفر کسی عذاب سے کم نہیں تھا میں نے ایک مرتبہ پھر لوہے کی خاردار تاروں میں سے راستہ بنا لیا اور وہ فاصلہ جو مجھے اپنی تربیت کے مطابق تین یا چار منٹ میں عبور کر جانا چاہیے تھا وہ صدیوں پر محیط نظر آنے لگا خدا خدا کر کے قریبا آدھ گھنٹے بعد کسی نہ کسی طرح گڑتا پڑتا میں اس کھیت تک پہنچ گیا جہاں مجھے کپڑوں سے نجات حاصل کرنا تھی میری سانس بری طرح پھولنے لگی سارا جسم پسینے سے نہا گیا تھا موت کا خوف تھا یا میری قوت ارادی کہ درد کا احساس اب آہستہ ختم ہو رہا تھا ہنگامی ضرورت کے تحت اپنے پاس پہلے سے موجود اسپرین کی دو تین گولنیاں نگلنے کے بعد اب قدر اضافہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بارش تھم چکی تھی میں لنگڑاتا ہوا کیت سے باہر نکلا اور اپنے مقررہ راستے پر چلنے لگا مجھے صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے بہت دور چلے جانا تھا صبح صبح جب سورج کی پیروہ پہلی تاریکیوں کے چھٹ جانے کا مزدہ سنایا تو میں نے اندازے کے مطابق اپنی خستہ حالی کے باوجود کم از کم دس میل کا فاصلہ تیہ کر لیا تھا میں محفوظ تو ہو چکا تھا لیکن ٹام کی بری حالت تھی سوجن بڑھتی جا رہی تھی مجھے جلد جلد کسی ڈاکٹر تک پہنچنا تھا ایک لاری میں وہ مشکل میں اعود لدھیانے تک پہنچا دورانے سفر میں نے جبردستی اپنے آپ کو نارمر رکھا لدھیانہ اڈے کی بجائے شہر سے باہر ہی اتر گیا اب میرا رخ ایک مقامی ڈاکٹر کی دکان کی طرف تھا جس سے میرا تعرف پرکاش نے کرایا تھا ڈاکٹر صاحب ابھی کلینگ جانے کی تیاری کر رہے تھے جب میں ان سے ٹکرا گیا انہوں نے مجھے پہچانتے ہو خصوصی تو وہ جور کمال مہربانی سے مجھے دیکھا کمال ہے سوجن اتنی زیادہ کیسے ہو گئی شاید کسے ٹھوئے نے کٹا ہے انہوں نے میری سوجی ہوئی ٹانگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا جناب اصل میں کل رہات ایک جگہ پشاب کرتے ہوئے کسی کیڑے نے کٹ لیا تھا اس وقت تو کچھ محسوس نہ ہوا اب صبح سے درد ہونے لگا ہے میں نے صفائی پیش کی کیوں کہو نا یار بے احتیاطی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے انہوں نے مجھے دو انجیکشن لگائے ٹانگ پر معمولی سی نشتر جنی کے بعد اپنی پٹی باندھی دوائیوں کی ایک فیرس لے کر مجھے تھمائی اور فیس لے کر چلتا کیا ایک رکشہ میں پہلے میں اسٹیشن پہنچا وہاں ایک لاکر میں اپنی ضروری اشیاء محفوظ کی اور دوبارہ رکشہ کے ذریعے پرکاش کے پاس جا پہنچا میری حالت دیکھ کر وہ گبرا گیا کیا ہوا کیا ہوا اس نے بے چینی سے پوچھا اہلے یہ لاؤ پھر دوسری بات کرنا میں نے دوائیوں کا نسخہ اسے تھما دیا پرکاش اگلی بات کرنے سے پہلے بھاگا بھاگا باہر گیا اس کی واپسی چند منٹ کے بعد ہی ہو گئی اس دوران میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک شاندار کہانی گھر لی تھی پرکاش مطمئن ہو گیا میں نے اسے درخواست کی کہ وہ گھر میں کسی کو اس حادثے کی تلانہ دے میں انہیں خامخواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا پرکاش نے میری یہ درخواست اس شرط پر مانی کہ میں کم از کم ایک مہینے کہیں نہیں جاؤں گا بڑی کڑی شرط لگائی تھی اس نے تین دن میں نے بیماری کی حالت میں گزارے کانگ کے سوجہ نے بخار کی کیفیت پیدا کر دی تھی پھر بخار شدت اختیار کرنے لگا لیکن میں نے بڑے جبر سے اپنی حالت کو پرکاش کے سامنے بظاہر ناربل بنائے رکھا مجھے تشویش تھی کہ وہ گھبرا کر کہیں بابو جی کوئی اطلاع نہ کر دے اس لئے دن میری حالت خاصی سنبل گئی اب مجھے چلنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی تھی صحتیاب ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے مال کی فکر کی اور انہیں محفوظ ہاتھوں کے ذریعے اپنے ملک میں پہنچا دیا پانچ میں روز میں اچھی طرح چلنے کے قابل ہو گیا تو میں نے رائے کوٹ کر رکھتے سفر باندھا پرکاش کام کی زیادتی کے وجہ سے لو دھیانہ ہی رہ گیا ہفتے کا دن تھا میں نے سوچا کہ اگلے روز چھٹی ہے پنم سے بھی ملاقات رہے گی میرا ارادہ اس مرتبہ سوامی جی کو چیک کرنے کا تھا کہ آخر یہ مہاتمہ ہیں کیا بابو جی سے نکسل باڑیوں کے روابط بھی نظر میں تھے کیونکہ زیر زمین چلنے والی تحریکیں کسی ملکی سیاست میں کیا کردار ادا کرتی ہیں مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا ذاتی طور پر مجھے خود بھی خواہش رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو قریب سے کام کرتے ہوئے دیکھوں جو ایک لمبے عرصے سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں یارو موز بدار ان دنوں ادارتی اخبارات کی شہ سرکیوں کا موضوع بنا ہوا تھا یہ پور اصرار شخص نکسل باڑی تحریک کا سربراہ تھا جسے بھارتی حکومت نے ایک زبردست مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا تفتیش کے بدترین مراحل سے گزارنے کے بعد اسے کلکتہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا جہاں وہ حسب روایت پور اصرار بیماری کی وجہ سے چل بسا گوہ کے حکومت نے اس کے لوہاہکین کو ڈرا دھمکا کر اس کی طبعی موت کی تصدیق کروائی تھی اور اس کی بیماری کے سرٹیفیکیٹ بھی اخبارات میں چھپ رہے تھے لیکن حقیقت کیا تھی بھارت کا ہر بات شعور شہری اس سے آگاہ تھا اس کی موت کے بعد ملک کے قریباں تاہم بڑے اخبارات کو نکسل باڑیوں کی دھمکیاں محصول ہو رہی تھیں وہ بھارت کے ہر صوبے میں سیول حکام کو موت کے گھاڑ اتار کر اپنے عظیم نیدہ کو شردہ سنجلی بھیٹ کریں گے انہوں نے اپنی کاروائیوں کا آغاز کلکتہ کے اس ایس پی کو موت کے گھاڑ اتارنے سے کر دیا تھا جس نے جران مولدار کی تفصیص کی تھی جیر سوبری ڈینٹل بتا قاتلانہ حملے سے بچ گیا یہ الگ بات کہ وہ لمبی سرکاری رخصر لے کرنے جانے کہاں روح پوش ہو گیا تھا میں شام ڈلڈے رائے کوٹ پہنچا بابو جی گھر پہ نہیں تھے کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے میری آمد کا سنتے ہی پونم میرے کمرے میں مجھ سے ملنے چلی آئی نمسکار اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے میرے ذہن میں آہنسہ کی وہ تصویر ابری جس میں پاربتی نے اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح سینے پر باندھے ہوئے تھے اس کی سرمگی آنکھوں کے گہرے پانیوں میں میں ڈوب ڈوب گیا پونم کو دیکھتے ہی ایک عجیب سا سرور ایک تمانیت ایک گھمبیر سے سکون کا احساس ہونے لگتا اس کے حسن میں ایک تقدس تھا رکھ رکھاؤں میں ایک حجاب وہ ایسی ہی حسین تھی جیسے کرسمس کارڈ پر بنے ہوئے خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر مجھے سکول کے زمانے میں پڑی ورز ورث کی وہ ساری نظمیں یاد آ جاتی اسے باتیں کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں راستہ بھول کر پریوں کے دیس میں آ نکلا ہوں وہ لمحے عمر ہو جاتے جو اس کی محبت میں گزرتے کہاں غائب رہے شریمان جی اتنے روز اس نے شکایت بھرے لہچے میں پوچھا میرا جی چاہتا تھا کہ اسے کہہ دوں کہ میں اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں اس کے تصور سے چھٹکارہ میرے لئے کم ممکن ہے لیکن روب حسن تھا کہ اسے کہنے کو بات بدل بدل جاتی تھی ذرا طبیعت خراب تھی چوٹ لگ گئی تھی سوچا تم لوگوں کو پریشان کیوں کروں میں نے جواب دیا کہاں لگی چوٹ اس نے بیچینی سے کہا یہاں میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پونوں میں لجا گئی دھنک رنگ اس کے گالوں پر کوسے قضا کی طرح پھیل گئے اس کی حیال آلود نظریں جھک جھک گئیں آپ کو تو مزاق کے لاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے میں چائے لاتی ہوں آپ کے لئے اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی ہم واپس آئی تو میں کپڑے بدل کر تیار ہو چکا تھا آج میں دوبارہ آفیسرز کلب جانے کا پروگرام بنایا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوائی اڈے پر گزرنے والی قیامت کے اثرات کس حد تک باقی ہیں پونم کو ساتھ لے جانے کے لیے اب مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت رہی تھی نہ ہی شاید پونم کو ہم دونوں صرف اثمام حجت کے لیے گھر والوں کے سامنے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا کرتے تھے بابو جی کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بلاخر ہم دونوں کلب کی طرف روانہ ہو گئے اس مرتبہ میں نے موٹر سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دی تھی ہم کلب میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر ہریسانہ نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا لیکن میں نے پونم کا ہاتھ تھامے رکھا اور ایک کونے میں رکھی میز سنبھال لی آج سوامی جی نظر نہیں آ رہے تھے اور میرے دل سے دعا نہیں کر رہی تھی کہ خدا کریں اس کی منحور صورت یہاں دکھائی نہ دے میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا اور اس میں کھو گیا آہ کتنے خوبصورت لمحے تھے جو اس کی صحبت میں گزرتے تھے زندگی انہی خوبصورت لمحوں سے تو عبارت ہے آپ سوامی جی کے آشرم نہیں جائیں گے کیا پونم نے اچانک بیٹھے بیٹھے سوال کیا ہرے اوم یہ وقت ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کا ہے میں نے جان چھوڑانے کے لیے کہا ایک بات کہوں پرکاش اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اگر سوامی کی بات کرنی ہے تو نہ کہنا ہاں اور کوئی بات ہے تو کہہ ڈالو میں نے اس کی آنکھوں میں جھنکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں جواب دیا نہ جانے مجھے کبھی کبھی یہ احساس کیوں ہونے لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں جو نظر آتے ہیں اس کی اس بات نے ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی ایک لہر میری ریڑ کی ہٹی میں دوڑا دی کیا لگتا ہے میں نے لہجہ شوق بنائے رکھا کچھ بھی میں شاید وضاحت نہ کر پاؤں مجھے آپ کی طرح بڑے بڑے لفظ بولنے نہیں آتے بس مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پچھلے کئی جنموں سے مجھے آپ کا انتظار تھا اور اب تو من کا سونہ نگر بستہ نظر آتا ہے لیکن یہ کیسا جذبہ ہے جو میرے اندر ہی اندر مجھے میری کمائیگی کا احساس دلاتا رہتا ہے نجانے مجھے کیوں وشواش نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی پا بھی سکوں گیا نہیں اس کی اس بات نے مجھے بھی جذباتی کر دیا تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی روز سے مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہن نہیں پاتی تھی اب شاید میرے پانچ روز تک بغیر اطلاع دیئے غائب رہنے کی وجہ سے اس کو مہمیز لگی تھی اور اس نے اپنا لاوہ اگل دیا تھا میں اسے کیسے بتاتا ہے کہ دل کے نگری کا دستور ہی نرالہ ہے یہاں سب سے پہلے آنے والا مسافر ہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے جس کیفیت کا وہ شکار تھی میں بھی اس آگ میں جل رہا تھا پونم سے میری محبت اس حباب کی مانند نہیں تھی جو ندی کی سطح پر ایک لمحے کے لیے نمودار ہو کر غائب ہو جائے اس میں تو دریاء جیسی گہرائی تھی اس کی تپش تو مجھے کبھی بھی جلا سکتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے تھے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ہمیشہ منفی نکتہ نظر سے کیوں سوچتی ہو میں نے دل پر جبر کر کے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ بھی شنو یاترہ ضرور چلیے گا بابو جی آپ کو منع تو کریں گے لیکن میرے لیے وہاں ماننے والی ہر منت پوری ہوتی ہے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی عجیب بات تو یہ تھی کہ کلب میں ابھی تک کسی کے موں سے میں نے ہوای ایڈے پر ہونے والے واقعے کے مطلق کچھ نہیں سونا تھا جہاں پھر ان لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے کیونکہ بھارتی سیکیورٹی کم از کم اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کی ہوا کسی کو لگنے ہی نہ دیتی نئے سکارڈرنوں کی آمد افسران کے تبادلے شکایتیں نئے نئے انکشافات اور مختلف سیکینڈر جن کا موضوع زیادہ یہی ہوتا تھا کہ فلان افسر کی بیوی فلان کیڈٹ سے پینگیں بڑھا رہی ہے اور فلان کی فلان سے یہ تھے وہ موضوعات جن پر عمومن یہاں گفتگو سننے کو ملتی تھی ہم اگرچہ دوسری مرتبہ کلب میں آئے تھے لیکن ابھی وہاں کے مستقل بیٹھنے والوں نے پونم کو نہیں بھلایا تھا ان کے لیے باعث حسد بات یہ بھی تھی کہ آلہ فوجی افسران کے ہوتے ہوئے آخر ایک سیور لڑکے سے پونم کی دوستی جے مہینی دارد کیونکہ آلہ فوجی افسران کی ذہنی تربیت ہی کچھ ہی سنداز میں کی جاتی ہے کہ کم از کم لڑکیوں کی حد تک وہ خود کو بلا شرکتیں گہرے اپنی ملکیت جانتے ہیں عجب بات کہ بھارت میں آج تک مارشلالہ نہ لگنے کے باوجود وہاں فوج کے خلاف خاصی نفرت پائی جاتی ہے خصوصا پولیس اور فوج کے درمیان تصادم اور ترلخ کلامی تو آئے روج کے اخبارات میں پڑھنے کو ملتی ہے ہمیں بیٹھے ہوئے ابھی پہ مشکل آدھ گینٹہ ہی گزرا تھا جب میں نے ایک سمارٹ برہمن افسر کو اپنی میز کی طرح بڑھتے ہوئے دیکھا وہ سیول کپڑے پہنے ہوا تھا اگر آپ کے اجازت ہو تو اس نے بڑے معدب لہجے میں پوچھا اوہ کیوں نہیں کیوں نہیں میں نے خوش اخلاقی کے مظہرہ کرتے ہوئے کہا فلائٹ لیفٹی نیٹ راج کمار اس نے مجھ سے مسافہ کرتے ہوئے کہا پرکاش اور پونم میں نے پونم کی طرف شہرہ کرتے ہوئے کہا پونم نے ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے پہلے ہی ہاتھ بان دیئے تھے کلام میں آنے والی کسی بھارتی ناری سے یہ امید تو کم ہی ہوتی تھی کہ وہ شرم ہویا کا مظہرہ کرے لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کبھی کبھی کوئی بھارتی محیلہ بھی آ جاتی جس کے متعلق عمومن وہ لوگ یہی اندازہ لگاتے تھے اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں دو چار روایتی باتوں کے بعد ہم بے تکلفی سے آپ اس میں گھتگو کرنے لگے میں نے اسے بتایا کہ ہم تو کلاب کو واحد شریفانہ تفریقہ سمجھ کر یہاں چلے آتے ہیں کیونکہ دور نزدیک اور کوئی اچھے جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملتی پونم کو میں نے اپنا مگتر بتایا اس طارف نے راج کمار کے ارمانوں پر عوض ڈال دی تھی لیکن وہ جلدی ہتھیار پھینکنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا آپ لوگ کبھی میس میں آئیں اس نے مجھے بڑی پرخلوص دعوت دی اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں میں نے ایک آدھ فکرے میں اپنی لدھیانہ مصروفیات کرونا رو کر اس کی پرخلوص دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا کہ ضرور آنگا فلائٹ لیفٹن نے راج کمار کے درخواست پر ہم نے ایک مرتبہ پھر اس کے منگوائی ہوئی کافی پی کافی کی چشکیاں لیتے ہوئے وہ باتیں تو بظاہر مجھ سے کر رہا تھا لیکن اس کی نظروں نے پونم کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا پونم کو سخت کوفت ہو رہی تھی وہ عورت تھی اس لیے مرد کے حریص نگاہوں کا مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتی تھی مجھے آپ کی مارشن لائف بہت پسند ہے میں نے بلاخر مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا شکریہ آپ لوگ آئیں تو آپ کا کچھ دکھائیں میں ایرونوٹیکل انجینئر ہوں اس نے میری بات سے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ قریبا گیرہ بجے رات تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے میں اسے ہر پھر کر ائر فورس کی طرف لی آتا تھا دورانے گفتگو میں نے اس کو اس بات کا مطلب کرنے حساس نہیں ہونے دیا تھا کہ فوج کی تنظیم کے متعلق معمولی سی معلومات رکھتا ہوں کیونکہ ہم جنگ کے موضوع پر بات کر رہے تھے اس لئے راج کمار کے سامنے مجھے خاکم بدہن اپنے ملک کے خلاف خوب خوب زہر اگلنا پڑ رہا تھا جواب میں مجھے انتہائی اہم معلومات حاصل ہو رہی تھی جدید ترین ائر کنٹرول سسٹم بھارتی فضائیہ کے دفاعی اقدامات حملہ کرنے کی صلاحیت کا اندازہ بغیرہ بغیرہ گیارہ بجے کے قریب جب وہ ٹائلٹ جانے کے لیے تو پونم نے سکھا سانس لیا اس حسنا میں وہ زبردستی ہمارے گفتگو میں صرف ہوں ہاں کرتی رہی تھی پر ماتما کے لیے اب اس مضیبت سے جان چھڑائیے اور گھر چلیے اس نے ہاتھ بانتے ہوئے کہا اخلاق بھی کسی چیز کا نام ہے اور پھر اس بیچارے نے ہم پر بیس پچیس روپے ضائع کی ہیں اسے کم از کم جی بھر کے اپنا دیدار تو کرنے دو میری بات پر پونم پھر لے جا گئی راج کمار واپس آیا تو ہم جانے کے لیے تیار تھے میں نے مزید وقت اس کی اچھی صحبت میں نہ گزارنے پر معذرت کرتے ہوئے اس سے اجازت لی اور ہم اٹھ گئے فلائٹ لیفٹین نے راج کمار ہمیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا آخری لمحے تک پونم کو حضرت بری نظروں سے دیکھتا رہا اب تو میں بھی رکابت محسوس کرنے لگا تھا سردی میں خاصہ اضافہ ہو گیا تھا لیکن پونم کی ہمراہی نے مجھے سارے راستے چھنڈے کا احساس نہیں ہونے دیا خام خام میں کسی کی نید غرط نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے گھر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے خاصی احتیاط سے کام لیا تھا میری مذہبکوں آمد کے پیشے نظر بابو جی نے دروازہ کھلا رکھا تھا پونم دوسرے دروازے سے اپنے گھر چلی گئی میں اندر داخل ہوا تو چونک پڑا بیٹھک کی لائٹ جل رہی تھی عمومن اس وقت لائٹ نہیں جلا کرتی تھی اور سارے گھر والے دس بجے لمبیتان کے سو جاتے تھے بابو جی رات کو دیر گئے گھر ضرور آیا کرتے تھے لیکن انہوں نے گھر میں کبھی اتنی رات گئے تک کام نہیں کیا تھا عمومن ان کی میڈنگیں ان کے دفتر میں ہی ہوا کرتی تھی شاید کوئی مہمان ہو میں نے سوچا لیکن ایسا کون مہمان تھا جس کی آمد کی خبر مجھے نہ ہوئی کیونکہ اس دوران میری کوشش یہی رہی تھی کہ اس گھر میں عام دور افت رکھنے والے ہر شخص کی مطلق مجھے معلومات حاصل ہو جائیں مبادہ کوئی میری لاعلمی میں میرے لئے خطرہ نہ بن جائے میرا فطری تجسس تھا یا میرے بزنس کا تقاضی کہ میں نے چھپ کر وہاں موجود لوگوں کی گفتگو سننے کا ارادہ کر لیا باقی تمام لوگ لمبیتان کر سو رہے تھے سردیوں کی وجہ سے بیٹھا کر دروازہ بند تھا اندر شاید کسی معاملے میں گرم گرم بحث ہو رہی تھی میں بلی کی طرح بغیر آواز پیدا کیے بنجوں کے بل آگے بڑھا اور نیم با دروازہ سے کان لگا دیئے وہ لوگ کسی پولیس افسر کو قتل کرنے کے طریقے کار پر بحث کر رہے تھے بابو جی اور ان کے حمیوں کا خیال تھا کہ اسے دن دھاڑے بھرے بزار میں گولی ماری جائے خواہ اس میں کوئی ورکر ہی کیوں نہ کام آ جائے وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح دلیری سکیگی واردات کا اثر زیادہ دیر پر ثابت ہوگا اور پولیس گھبرا جائے گی اس طرح ممکن ہے کہ پولیس کے آلہ افسران بھی آئندہ نکسل باڑیوں کو گرفتار کرتے ہوئے گھبراہت محسوس کرے جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا تھا کہ بجائے شور شرابہ کرنے کے چپ چاب اپنے گام کیے جائے اور اس پولیس افسر وہ رات سوتے میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے کارروائی مکمل ہونے کے بعد پولیس کے آلہ افسران کو ٹیلی فون کے ذریعے اس قتل کی اطلاع دے کر آئندہ خطرناک اقدامات کی دھمکی دی جائے قریباً دس پندرہ منٹ تک بحث مبحثہ کرنے کے بعد بلاخر ان لوگوں نے کسر ترائے سے بابو جی کی بات مان لی اور اس بات کا فیصلہ ہوا کہ پولیس افسر جو جلندر کا پولیس کپتان تھا اور جس نے دو نکسل باڑیوں کو گرفتار کرنے کے بعد فراری کے بہانے گولی ماری تھی